جب بھی لوگ یو اے کا نام سوچتے ہیں تو سب سے پہلے مائنڈ میں سہرہ آتا ہے ریت آتی ہے ڈیزرٹ آتا ہے لیکن جو یو اے ہے اس میں ڈیفرنٹ لینڈ فارمز ہیں بہت طرح کی ویرائٹی ہے یو اے کے اندر اور اسی ویرائٹی کے ساتھ آج کی ویڈیو ہے میری کہ ہم آپ کو دکھائیں کہ یو اے میں پہاڑ بھی ہیں چشمیں بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بھی نازل ہوتی ہیں یو اے کے اوپر السلام علیکم دنیا والو کیا حال چال ہے سہری بھی بلکل ٹھیک ہے الحمدللہ آئی ہوپ کہ آپ سب بھی خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے تو ویکنڈ ویلوگ کے ساتھ اگین میں آپ کے لیے ایک انٹرسٹنگ پلیس کا وزٹ لے کر آئی ہوں جو کہ یو اے میں ہے اور یہ جگہ جو ہے اس کا نام ہے مدھا ایکچولی یو اے کے اندر ایک چھوٹا سا ایریا ہے جو کہ امان کا پارٹ ہے سلطنت اوف امان ایک سیپریٹ کنٹری ہے لیکن یو اے میں اس کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے جہاں پر آپ بغیر ویزے کے جا سکتے ہیں ہم لوگوں نے اپنی جننی جو تھی وہ ماؤنٹین کے اندر ایک راستہ تھا وہاں سے سٹارٹ کی اور بیچ میں مانو کو جیسے آپ نے دیکھے ابھی تو تھوڑا سا مانو کا موڈ اچھا تھا لیکن مانو تھوڑی دیر میں جیسے وہ ہیپی ہوتی ہے ویسے نہیں تھی تھوڑی سی اگزاست ہوگی کیونکہ بچوں کو شوق ہوتا ہے کہ ہم رائٹس پہ جائیں ہم سونگز پہ جائیں تو وہ مائیاں مائیاں کرنا شروع گی کہ مائیاں چلے مائیاں چلے اور پھر ہم نے تھوڑا سا اس کو کام ڈاؤن کیا تھوڑا اس کے ساتھ گاڑی میں گیمز کھیلی ہم نے اور گیمز پتہ ہے کون سے کھیلی یہ سپنجو ہارک بوتر کھیلی پھر وہ ایک تھم والی گیم ہوتی ہے جس میں تھم جو ہے وہ پکڑ کے وینر جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کون ایک دوسرے کے تھم پہ پہلے تھم رکھتا ہے تو اس طرح کی گیمز کھیلی ہم نے اور پھر ہم پتھروں میں سے فائنلی نکل کے مین روٹ پہ آگے اور اب ہم مدھا کی طرف جانے لگے ہیں ابھی آپ کو نظر آئے گا اب لیفٹ پر مدھا شو ہو رہے اور رائٹ پر جو ہے وہ امان کا بارڈر ہے تو اگر آپ نے امان جانا ہے تو اویسلی آپ رائٹ پر جائیں گے وہاں پر امان کا بارڈر ہے چیک پوسٹ ہے جہاں سے آپ ویزا وغیرہ لیں گے لیکن ہم لوگوں کو تو جانا تھا مدھا یو اے کا ویدر اب آہستہ آہستہ اچھا ہوتا جا رہے تو اس ویدر میں فائنلیز وہ مالز کی بجائے باربیکیو کرنا پسند کرتی ہیں اس طرح کے ماؤنٹین ایریا میں جانا پسند کرتی ہیں ویسے تو یو اے میں بہت سارے ایریاز ہیں جیسے فجیرہ کے ماؤنٹینز ہیں ایک خطہ کے ماؤنٹینز ہیں اسی طرح بھی مدھا ہے دبا ہے یہ بہت ساری جو پلیسیز ہیں یو اے میں یہ نیچرل پلیسیز ہیں کیونکہ یہاں پر پہاڑ ہیں کہیں پر گرینری ہے گرینری تو ویسے آرٹیفیشل ہے آرٹیفیشل میں اس لئے کہوں گی کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہاں پہ سہرہ زیادہ ہے لیکن ماشاءاللہ ماشاءاللہ یو اے کی گورنمنٹ اس چیز میں بہت زیادہ اچھی ہے تو انہوں نے بہت زیادہ درخت اور گرینری جو ہے وہ اس کو لگایا ہے لیکن یہ ہے کہ جتنی بارشیں ہوئی ہیں جیسے کہ قیامت کی نشانی بھی ہے تو اس کی وجہ سے یہ ہے کہ آرب جو ہے ویسے ہی سرسبز ہوتا چلا جا رہا ہے ماشاءاللہ میں نے بڑی محنت سے آپ لوگوں کے لیے یہ ویڈیو جو تھی ریکارڈ کی تھی کیونکہ جو پتریلا ایریا تھا جہاں سے ہم گزر رہے تھے وہاں پر تو موبائل ہی سنبھالنا بہت مشکل تھا مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے موبائل جو ہے وہ نیچے گر جائے گا اور پھر میں ونڈو سے ہاتھ باہر نکال کر اوپر کر کر آپ کو جو ایریا تھے وہ دکھانے کی کوشش کر رہی تھی لیکن مجھے لگتا ہے کہ اب آپ لوگ مجھے کمنٹ میں بتائیں گی کہ میں کس حد تک کامیاب رہی اب یہ ایریا دیکھیں یہ جو ایریا ہے یہ شارجہ کے انڈر ہے یا آپ کو شارجہ کی شیخ کی بھی پچر نظر آ رہی ہے اسی طرح وہ جو ایریا جہاں پہ ہم جائیں گے آپ کو میں دکھاؤں گے آگر جا کر وہ امان کا ایریا ہے وہاں پر آپ کو امان کے فلیگز نظر آئیں گے ایون جو پیٹرول پمپ ہے وہ بھی امان کا ہے اچھا یہ راستے میں آپ دیکھیں کہ بہت ساری پلیسز ہیں وہاں پہ ریسٹ رومز بھی منائے ہیں پلی ایریا بھی ہے باربیکی ایریا بھی ہے یہ دیکھیں پہلے ایک اور گزر رہا ہے اب ایک اور آپ کے سامنے گزر رہا ہے تو یہ سارے ایریا جو ہیں یہ گورنمنٹ کی طرح طرف سے بنائے گئے ہیں ہم سب لوگوں کے لیے جو کہ اب یوئی کا ویدر انجوئی کرنا جاتے ہیں تو وہ آرام سے ان ایریا پر جا سکتے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ باربیکیو کریں ون ڈش پارٹی کریں اور جا کر کیمپنگ کریں بے شک اور دیکھیں جی پانی نظر آنا شروع ہو گیا تھا یہ نیچرل پانڈ ہے جو بارش کا پانی آ کر یہاں پہ جمع ہو گیا ہے ہم بیسیکلی یہاں پر آئے ہیں اور میں جا کر اب آپ کو پانی دکھاتی ہوں اور ساتھ ساتھ آپ میرا ویلوگ دیکھیں کہ ہم نے کیا 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 اچھا جی اسلامی طور پر جو بہتا پانی ہے وہ صاف ہوتا ہے تو یہ الحمدللہ بہتا پانی ہے یہ جو پانڈ تھا یہ ایک جگہ پانی جم ٹھہر گیا تھا لیکن یہ بہ رہا تھا اور بہت صاف پانی تھا ابھی چل کر میں آپ کو اس پانی کے اندر دکھاؤں گے اتنی خوبصورت اس کے اندر چھوٹی 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 مچھلیاں بھی تھی فیشیز جن سے میں ڈرتی ہوں لیکن فائنلی میں پانی کے اندر گئی تھی اور بہت مزہ آیا تھا مانو نے تو بہت انجوئے کیا اماد نے اور موسین نے بھی بہت زیادہ جو ہے انجوئے کیا یہ لوگ تو پانی کے اندر سے نکل ہی نہیں رہے تھے اماد تو پہلے ہی پانی پہنچ گئے اب دیکھیں مانو جو ہے وہ موسین کے ساتھ آئی ہے آپ لوگ میرا شیڈو دیکھ سکتے ہیں میں جب آپ لوگ کے لئے ویڈیو بنا رہی تھی اور میں خرامہ خرامہ جا رہی ہوں پہلے میں اپنے لئے ایک پتھر ڈھونڈا اور میں جا کر وہاں پر بیٹھ گئی پانی میں پاؤں لٹکا کر اماد کی اور موسین کی پوری کوشش تھی انہوں نے اپنی کوشش میں کامیاب ہو گئے اور انہوں نے میرے اوپر پانی جو تھا وہ پھینک دیا اور پھر مانو کے پیچھے پڑ گئے کہ ہم لوگ نا اماں کا پاؤں جو ہے اس کو گھسیڑ کے پانی میں دھکا دے دیں گے لیکن میں ڈرتی ہوں تو میں نے اپنے بچاؤں کی پوری کوشش کی میں نے خیر ان کو منالیا اس چیز پر کہ پلیز یہ لوگ مجھے پانی میں دھکا مات دیں میں خود ہی پانی کے اندر چلی جاؤں گی اور اب آپ یہ دیکھیں اتنی پیاری مچلیاں ہیں میں نے کوشش کی ہے آپ لوگوں کے لئے کیپچر کرنے کی اور ابھی پانی سبب موف کر رہا تھا تو میرے بھی نظر نہ آئے وہ دیکھیں میں نے موسی سے کہا تھا کہ آپ پکڑو دنجے ہو گیا وہ ادھر بچاری فیش ہی ساری دی ساری ادھر کٹھی ہو گی ماشاءاللہ مانوزو نکلنے کا نام نہیں لے رہی تھی لیکن پھر یہاں پر سیری لنگان فیملی آ گئی اور ان کے ساتھ کافی سارے بوائز تھے اور لیڈیز تھے تو پھر ہم لوگ جو تھے پانی سے نکل آئے کیونکہ ہم نے ماشاءاللہ ایک ڈیڑھ گھنٹا پانی میں انجوائے کیا اور پھر اب واپسی کا سفر ہے ہمارا امان کے سیریے کی طرف جس کی میں نے آپ سے سٹارٹنگ میں بات کی تھی تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ امان کے فلیکس جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں اور یہاں پر تو چلیں جی آپ میری اس ویڈیو کو انجوائے کریں پھر ہم ملیں گے ایک نئے ویلوگ کے ساتھ تب تک کیلئے سہری کو اجازت دیں اپنے ساتھ دوسروں کا بہت خیار رکھیں اور ویڈیو کا انٹر ضرور دیکھیں کیونکہ یہ پورا ایریا امان کے انڈر ہے جو کہ بہت خصورت ہے کیونکہ یہ بلکل ہی نیچرل پلیس ہے تو اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی